السلام علیکم آج ہمارے ساتھ محمد آمیر بھائی موجود ہے یہ فنلینڈ سے آیا ہے یہاں وزٹ کرنے تو انہوں نے آئیٹی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے تیمپرائی انیورسٹی سے فنلینڈ میں تو ان کے ساتھ پوری بات چیت ہوگی کہ کس طرح پروسیجر کیا ہے جو بھی پاکستان سے وہاں ماسٹرز کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پورا پروسیجر کیا ہے خرچہ کتنا آئے گا اور آپ نے کیسے اپلائی کرنی ہے اور سٹیڈی ویزا کے کیا ریکوارمنٹ سے تو یہ ساری باتیں این سے کریں گے تو سب سے پہ توڑی اپنی انٹرڈکشن کرائے میرا نام محمد آمیر ہے اور میں نے تیمپرائی انیورسٹی سے آئیٹی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے اور ابھی میں ادھر پی ایجڈی میں انرولڈ ہوں لیکن میں اس کے ساتھ آئیٹی کی کمپنی میں جوب بھی کرتا ہوں اور میں تقریبا پانچ سال سے فنلینڈ میں ہوں فنلینڈ ایک بہت اچھی جگہ ہے اور آپ لوگ ادھر ویزٹ کر سکتے ہیں اچھا تو جتنی بھی سٹیڈنٹ سے ہمیں مختلف کنٹریز کے بارے میں کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آج فنلینڈ پہ پوری بات ہوگی تو سب سے پہرے آپ توڑا میں یہ بتائے کہ جب ہم ماسٹرز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کی جتنی بھی انیورسٹیز ہے اس میں لینگویج کونسی انسٹرکشن کی اور وہاں پر بیسک ریکوارمنٹس کیا ہے لینگویج آف انسٹرکشن سارے انیورسٹیز اور فنلینڈ میں ایون کے انگلیش ایزیلی بول سکتے ہیں اور سارے انیورسٹیز میں ہر پروگرام جو ہے تو وہ انگلیش میں بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ فنش لینگویج میں بھی ہوتا ہے لیکن انگلیش کے لیے آپ کو آئیلرز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں سکس پانٹ فائیو بینڈ آلماسٹ مست ہوتا ہے لیکن بیچلر کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہوتی اچھا تو ایڈمیشن کی جو ریکوارمنٹ ہے سب سے پہ تو اگر آپ مانسٹرز کی ریپلائی کر رہے تو سکس پانٹ فائیو کم سے کم آئیلرز میں آپ کے بینڈز ہونے چاہیے اور دوسرا اگر ہم گریٹس کی بات کریں فور اگزامپل کسی نے بیچتر کیا ہے تو سی جی پی اے کی کوئی ریکوارمنٹ ہے یا کسی کے مارکس اگر پرسنٹیج میں ہے تو اس کی کوئی ریکوارمنٹس ہے سی جی پی اے اور مارکس اتنے میٹر نہیں کرتے اگر آپ کا سی جی پی اے 2.5 2.7 یا 3 کے آراؤنڈ بھی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کا انگلیش کا جو بینڈ ہوتا ہے آئیلرز کا وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور موٹیویشن لیٹر بہت میٹر کرتا ہے اگر وہ اچھے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن کنفرم مل جاتا ہے ماسٹرز میں اچھا موٹیویشن لیٹر کے وقت انہوں نے بات کی کہ بہت ایک اہم آپ کے اپلیکیشن کا حصہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بہت سارا مٹیریل انٹرنیٹ پہ موجود ہے سکارڈرشپ نیٹورک کے گروپ ہے فیس بک پہ وہاں پہ بھی آپ کو مل سکتا ہے پھر بھی اگر آپ لوگ چاہتے کہ میں موٹیویشن لیٹر پہ ایک ویڈیو بناو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو یہ آپ نے موٹے موٹے جو ان کے ریکوارمنٹس ہے وہ بتا دیئے تو آپ توڑا یہ بتا ہے کہ کن کن ڈیٹس میں میں اپلائی کرنی ہے کتنے انٹیکس ہیں وہاں پہ اور زیادہ تر آلموسٹ آل فیلز میں آپ کو ایڈمیشن مل جاتی ہے یا کوئی سپیسیفک فیلز ہے ایڈمیشن کے لیے تو ایک ای ٹائم ہے جو کہ انٹرنیشنل ایڈمیشن ہوتے ہیں اس میں آپ صرف اور صرف دیسمبر کے میٹ سے لے کے جنوری کے میٹ تک اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اپلائی آپ نہیں کر سکتے ہیں بیچزرز کے لیے تو صرف جنوری میں ہی سٹارٹ ہوتا ہے اور ماسترز کا پھر ایک مہینہ ہوتا ہے تو یہ ٹائم بھی آپ کو بتا دیا اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم سے پہلے پہلے آپ آئیلٹس کریں اور مارکس اتنے میٹر نہیں کر دے ایک بہت زبردستی بات انہوں نے بتائی کہ آپ کی سی جی پی ای اتنی زیادہ ریکوائیڈ نہیں ہے اس کے بعد آپ ہمیں پیسو کا بتا دے کہ جب آپ اپلیکیشن سبمیٹ کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں تو اپلیکیشن فی وغیرہ یا ایڈمیشن فی پہلے سے دینی پڑتی ہے اور کتنی ہمیں دینے پڑتی ہے تو اس کے خرصے کتنے ہیں اپلیکیشن فی تو آج سے کچھ سال پہلے جب میں آیا آ رہا تھا تو تب اپلیکیشن فی ان کی تھی لیکن اب کوئی اپلیکیشن فی اس نہیں ہے وداوٹ اپلیکیشن فی آپ اپلائی کر سکتے ہیں یونیورسٹی فی بھی تب آپ کو سبمیٹ کرنی پڑتے ہیں جب آپ ایڈمیشن آپ کو مل جاتے ہیں اور آپ کو سٹڈی رائٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ایڈمیشن فی کے رینجز وغیرہ کیا ہے وہاں پہ اگر آپ ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹین تاؤزن سے پورٹین تاؤزن یورو پر یر کے میں ہیں اور اگر آپ بیچ درز کرنا چاہتے ہیں تو وہ فائف تاؤزن سے لے کے آلموست ٹین تاؤزن یورو پر یر تک ہے لیکن اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو سکولرشپ ملنے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس آئیلٹس ہو آپ کا اگر بینڈ اس پہ بہت اچھا ہو جب کسی کو ایڈمیشن لیٹر مل جائے اور یونیورسٹی اس کو ایڈمیشن آفر کرتے ہیں تو ایڈمیشن کا طریقہ کیا ہوتے ہیں ہم آن لائن یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ کرتے ہیں یا کوئی پوسٹ پہ ہم نے ڈکومنٹ سینڈ کرنے ہوتے ہیں جی ایڈمیشن اپلائی کرنے کے لیے ہم ایک لنک میں ان کو دے دوں گا اور وہ ایک لنک ڈال دیں گے سٹڈی انفو ڈاٹ ایف آئیو وہ ان کا افیشل ویب سائٹ ہے اور اس پہ ہر ایڈمیشن پی ایچ ڈی ماسٹرز اور بیچلرز وہ سب اس سب ڈیٹیلز اس میں ہے فیس اس کے ریکوائرمنٹس ڈگری ریکوائرمنٹس انٹریٹس ریکوائیمنٹس ایوریٹنگ اس میں آویلیبل ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں ان کا افیشل لنک ہے اور وہاں پہ آپ کو ساری ایر ٹوزی ساری ڈیٹیلز مل جائے گیا آپ جس پروگرام میں بھی انٹرسٹڈ ہے وہ فیلٹرز بغیر اس میں خلیف ہو سکتے آپ ایفیکٹیل اس کو فیلٹر کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ایڈمیشن لیٹر آ گیا ہمیں ایڈمیشن مل گیا کسی بھی انیورسٹی میں تو پھر ویزا پروسیجر کیا ہے کوئی پاکستان میں ایمبیسی ہے یا نہیں ہے کیا کرنا پڑے گا ویزا اپلائی کرنے کے لیے ایڈمیشن لیٹر آپ کو ملنے کے بعد آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے اپنے ویزا کے لیے جس کے لیے آپ کو جانا ہوتا ہے یو اے ای اور ادھر ہی ان کے ایمبیسی ہے پاکستان میں تو ادھر آپ کو ان سے اپوائیمنٹ لینے ہوتی ہے اور جب وہ آپ کو اپوائیمنٹ دے لیتے ہیں پھر آپ کو ادھر جانا ہوتا ہے اور اپنا اپلیکیشن سبمیٹ کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کو سارے ڈاکومنٹس آن لائن سبمیٹ کرنے ہوتے ہیں اور وہاں پر اپنے ساتھ اوریجنل لے کے جانے بھی ہوتے ہیں جتنی بھی ویزا ڈاکومنٹیشن ہے اس کے حوالے سے کون کون سے ایمپورٹن ڈاکومنٹس ہے جو ہمیں پرپیئر کرنے ہیں اس کے بارے میں اگر توڑا بتا دیں ویزا ڈاکومنٹ میں سب سے ایمپورٹن چیز آپ کا بینک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے اگر وہ آپ کا صحیح ہے تو ویزا ملنے کے چانسز آلموسٹ نائنٹی فائی پرسنٹ ہوتے ہیں اور باقی چیزیں سپلیمنٹری ہوتی ہیں جیسے آپ کو ایمیشن لیٹر سبمیٹ کرنا ہوتا ہے بینک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ سبمیٹ کرنا ہوتا ہے کدھر سے وہ فنڈنگ آئی ہے وہ سیدری سلپس ہو گئے یا آپ کے جو آپ کو سپانسر کر رہے ہیں اس کے سیدری سلپس ہو گئے فنڈنگ کے سب آپ کو اٹیج کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے سرٹیفیکیٹس جو ہیں تو وہی نورمل ایچی سی اور فورن آفیس ہر جگہ سے ویریفائی کرنے ہوتے ہیں ان کی ویزا کی کوئی فی ہے جب آپ ڈکومنٹ سبمیٹ کر دے تو ویزا فی ان کی کتنی ہے ویزا فی میرے خیال میں 300 سے 400 کے درمیان میں ہے مجھے اگزیکٹ فگر معلوم نہیں ہے اس کا لیکن آپ اس کو ویب سائٹ بیچے کر سکتے ہیں لیکن وہ 400 سے زیادہ نہیں ہے یوروز میں جی یوروز یہ جو پورا پروسیجر ہے مطلب آپ نے جب ویزا کیلئے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے ایڈمیشن وغیرہ کے پیسے جمع کرانے ہوتے ہیں اس کے بغیر تو آپ ویزا کیلئے اپلائی نہیں کر سکتے جب آپ کا ایڈمیشن آفر ہوتی ہے تو جب کوئی بندہ پاکستان میں بیٹا ہے اور وہ سوچ رہا ہے ایک تو بینک سٹیٹمنٹ کے حوال سے آپ نے بہت امپورٹن بات کی جو سورسز آف انکم ہیں وہ بہت کلیر اور بینک سٹیٹمنٹ کا کوئی اگزیکٹ فگر ہے کیا اتنا بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہے اور وہ کن کن چیزوں پر بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس کو ٹو یرز ویزا اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ایک منیمم بینک سٹیٹمنٹ ہمارے پاس آگئی باقی جو آپ کو سپانسر کر رہا ہے اس کے جو سورسز آف انکم اگر آپ کا خود اپنا بینک سٹیٹمنٹ ہو تو سورسز آف انکم بہت کلیر ہونی چاہیے اگر آپ کوئی جاب کرتے تو اس کے پیس لپس ہو اگر آپ فریلانسنگ کرتے تو وہ جو ٹرانسیکشنز وغیرہ ہے اس کی کوئی ڈیٹیلز ہو تو یہ بہت ضروری بات ہے اور بینک سٹیٹمنٹ میں کوئی ٹائم کا ریکوارٹ ہے کہ سکس منٹس کا چاہیے ٹو منٹس کا چاہیے یا ون یار کا چاہیے اس میں کوئی ریکوارمنٹ ہے جی بینک سٹیٹمنٹ میں کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ون منٹ اور ایون ٹو ویکس کا بھی بینک سٹیٹمنٹ ہو تو اس سے میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں سپانسر کے اکاؤنٹ سے ہی آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں بلے ان کے اکاؤنٹ میں جہاں سے بھی آئے ہوں اچھا تو میرے خیال میں ہم نے سارے پوائنٹس دسکس کر لے اور باقی جو ویزا کے جتنی بھی ڈاکومنٹ سے جو ریکوارڈ ہے اس کا جو افیشل ڈاکومنٹس چیک لسٹ ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں باقی آپ کے جتنی بھی کمینٹس میں ہم سے پوچھا انسٹاگرام پہ ریچ کریں انچاللہ میں آنسر کروں گا تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور فنلینڈ میں آپ نے جو بھی سٹیڈیو کے لیے انٹرسٹڈ ہو فنلینڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں ان کو جو جو بھی ریکوارمنٹس ہے وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے تو فائنل اگر آپ کوئی میسج یا کوئی ٹپ دینا چاہتے ہیں سٹیڈنس کو آپ کا کوئی میسج یا فائنل اگر آپ لوگ فنلینڈ آنا چاہتے ہیں تو اس سب سے امپورنٹ چیزیں سے میں نے بتا دی کہ موٹیویشن لیٹر آپ اپنا ضرور بنائیں بینک سٹیڈمنٹ نے اس کو آپ نے صحیح رکھنا ہے تو اس کے بعد اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو انمیشن بھی مل سکتا ہے اور سکولرشپ بھی آپ کو مل سکتا ہے بہت چانس ہوتے ہیں سکولرشپ ملنے کے اگر ہنڈر پرسن نہیں ہوگا تو ففٹی پرسن تو آپ کو میری جائے گا میرا بھائی خود ففٹی پرسن سکولرشپ پہ ادھر سٹڈی کر رہا ہے اور ان کا جو بھائی ہے وہاں سے بیچلرز کے لیے گئے ہوئے ہیں تو بیچلرز کے لیے کافی طرح سٹیڈنس میں ایساس رابطے کرتے ہیں تو آپ فنلینڈ بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں لیکن جو بجٹیں وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم